قدر کسی کہتے ہیں؟ اللہ نے لفظ اندازہ استعمال کیا اس کو مقرر نہیں کیا کیوں؟ اللہ اپنے پیمانے آپ کی دعاوں سے آپ کے نیک عمال سے آپ کی خرابیوں سے کم بھی کرتا رہتا ہے بڑھاتا بھی رہتا ہے ایک تو قدر کی بات اس لیے کی اور اسی لیے لیلت القدر کے لیے یہی ہے کہ تم دعائیں طلب کرو اللہ سے خیر مانگو اللہ سے معافی مانگو تاکہ جو تمہارے لیے اللہ نے چیزیں مقرر کرنی ہیں اس میں اللہ تبدیل ہی کر دے اس میں اللہ بہتری فرما دے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کے قوت لکھنے کی کام ہو گئی ہے آپ کو دینے کی کام ہو گئی ہے اور اس رات پہ ایمفیسائز کیا گیا جب کسی چیز کی امپورٹنس بتانی ہوتی ہے تو آپ اس کی ویلیو بڑھا کر بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ جو تم یہ کپڑا پہننے لگے ہو تو یہ سونے سے بھی قیمتی ہے سونے سے قیمتی نہیں ہوتا وہ اس پہ آپ بڑھا کر اس کی ویلیو کو بیان کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کو جتانے کے لیے یہاں اگزیٹ ہزار راتیں مراد نہیں ہیں جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ستر بار استقفال کرتا ہوں ستر سے سیونٹی مراد نہیں ہیں ستر سے سیونٹی مراد نہیں ہیں لا تعداد مراد ہے کیونکہ عرب میں جیسے ہم پنجاب میں ایک لفظ کہتے ہیں کوتر سوڑا آئی اب کوتر کوئی فگر نہیں ہے مگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ستر کا لفظ جب عرب میں استعمال ہوتا تھا اس کا مطلب انگند انکاؤنٹیڈ ہے تو اس لیے ایف اے سائز کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ستر بار استقفال کرتا ہوں تو یہاں ہزار سے مراد اس کی امپورٹنس ہے اس رات کی کہ تم اس میں جاگو اللہ سے اپنے لئے بہترین چیزیں طلب کرو اور سب سے بڑیا چیز کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی کہ اللہ تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے تجھے معاف کرنا پسند ہے میرے گناہ بھی معاف فرما کہ آپ اگر نجات لینے ہیں اللہ سے اور برایت آپ کو مل جائے تو اس سے بڑی قدر آپ کے لیے اللہ کے ہاں سے کیا ہو سکتی ہے تو یہاں مراد کوئی ٹائن نہیں ہے کہ تو ہزار راتیں سوتا رہے اور اس ایک رات جاگلے تو یہ ان ہزار راتوں پر بھاری ہے مراد یہ ہے جہاں کوئی محسوس راتیں نہیں ہیں جن پر لیلت القدر جو ہے بھاری ہے کیوں؟ اس دن اللہ کی رحمت جوش میں آئی لیلت القدر ہی کو قرآن اللہ نے لحضر فرمایا کیونکہ دو ہی بار تو صلی اللہ کی رحمت جوش میں آئی جب اس نے قرآن اس دنیا کو دیا اور جب اس نے اپنا رسول اس دنیا پر ہوتا ہے یہ رحمت کے مذہر ہیں دنیا پر ہوتا ہے تو اس لیے ان رحمت کے مذہر کو اللہ نے ہی کہا تو رسول اللہ اللہ کے رسول روزے اول سے ہیں مگر دنیا پر اناسمنٹ تو اس وقت رسالت کا ہے جب ان پر وحی اتر ہے تو جب پہلی وحی اتری قرآن اترا اسی رات کو ریلت القدر ہی رات اللہ نے قرار دیا کہ دونوں رحمتوں کو اللہ نے یک جا کر دیا تو اللہ آپ کو یہ انوائق کر رہا ہے کہ جب میری رحمت اتنی جوش میں ہو اور اس رات کو تم ضائع مت کرنا ہدا راتے اس کے راوہ جاگتے رہو گے تو اس کی وہ امپارٹنس نہیں ہے